باپ کا بیٹی پر کیا حق ہے بیٹی کا باپ کے تعلق سے کیا حق ہے جب تک وہ حق کو عدا نہیں کریں گے کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کہیں کوئی کتاب دھننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کچیری کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے قرآن مقدس ہر گھر کے اندر موجود ہیں اور اس قرآن مقدس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں بچپنے سے لے کر پیدائی سے لے کر قبر کے اندر جانے تک اور وہاں سے حسر تک جو ساری چیزیں ہمیں دنیا میں کرنی ہیں وہ ساری چیزیں قرآن مقدس میں موجود ہیں لیکن صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو پڑھے تو صحیح اس کا ترجمہ سمجھے تو صحیح اس کی تفسیر کو پڑھے تو بات سمجھ میں آئے گی لیکن جب تک آپ نے صرف وہ عربی عبارتوں کو صرف بڑھ دیا اس سے کام نہیں چلے گا آپ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو علمائی کرام کے بیانات بھی سننے پڑے گے آپ کو علمائی کرام کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو بھی سننا پڑے گا آپ گجراتی رسالے آج سارے دنیا کے اندر موجود ہیں ہر گھر کے اندر گجراتی رسالہ آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے آج ہم دوسری ٹی وی وغیرہ پر تو بیٹھتے ہیں ٹی ویاں وغیرہ کو ہم دیکھتے ہی ہیں لیکن اگر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو قرآن مقدس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ گجراتی رسالے جو اسلامی ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے دعوت اسلامی آج پورے ملک کے اندر اس طرح لوگوں کو جو کم سے کم درجے کا بھی ہوتا ہے اس کو یعنی مکمل اسلامی ماحول سے وابستہ کرنے والی ہے تو اس سے آج ہمارا رجحان بالکل کم ہوتا جا رہا ہے ان کی طرف ہم اور آپ بڑھ نہیں رہے ہیں تو عزیزانِ گرامی کہنے کا مطلب مقصد میرا یہی ہے قرآن مقدس پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے یہ ساری چیزیں اپنی بہو بیٹیوں کو بتاؤ اور اسلامی ماحول سے وابستہ رکھو اپنے گھروں کے اندر پنج وقتہ نماز کی عورتیں بھی پابندی کریں مرد حجرات مسجد میں نماز کی پابندی کریں اگر ایک صحیح معلومیں خدا بند قدوس کی بارگاہ میں اپنے پیسانی کو جھکایا اور ان باتوں پر عمل پیرا ہوئے تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی آخرت بھی کامیاب رہے گی تو قرآن مقدس سے وابستہ ہو جائیں